السلام علیکم گائز ویلکم ٹو اسمارہ ویلوگ یہ ہے دوسرا ویلوگ اور گائز میری چینل کو لائک شیئر اینڈ سبکرائب کرنا مد بھولئے گا پلیز 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 اور یہ ہے ام ایمن میں نے ام ایمن کو مساج کر کر نلایا ہے اور یہ ہیں ام ایمن کے کپڑے جو اس کی نانی نے سی کر بھیجے ہیں اور یہ بہت پیارے ہیں اور میں اس کو ام ایمن کو پہنانے والی ہوں اور ام ایمن کا میں نے مساج کرتی ہوں تو اپنے لاتی ہوں تو ام ایمن بہت خوش ہوتی ہے اور سکون محسوس کرتی ہے بہت اور سوتی بھی دیر تک ہے اور یہ ام ایمن تیار ہو گئی ہے اب خوش ہو رہی ہے کھیل رہی ہے ماشاءاللہ سے اور بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ام ایمن اور اب کھیل رہی ہے اور اب یہ تھوئی دیر میں پھر سو بھی جائے گی اور اس کو بہت اچھا لگتا ہے نہا کر مساج کروا کر بچوں کو ویسی بہت اچھا لگتا ہے اور اب یہ ارحم اسمارہ جو ہیں ناشتہ کر رہے ہیں سو کر اٹھ گئے ہیں اسمارہ نے آج روزہ نہیں رکھا ہے تو یہ دونوں ناشتہ کر رہے ہیں اور بھائے سب کو سلام کہہ رہے ہیں اور یہ اسمارہ ناشتہ ابھی تک کر رہی ہے اور یہ امیمن کھیل رہی ہے اور میں پڑھ رہی ہوں قرآن شریف پڑھ رہی ہوں وزہر کا وقت نماز پڑھ کے میں نے قرآن پڑھا ہے اس کے بعد اسمارہ اور ارحم دونوں کی ہو گئی ہے لڑائی اور اسمارہ کو میں نے ڈاٹا ہے وہ رو رہی ہے اور میں اسمارہ کو چپ کر آ رہی ہوں تو نہیں ہو رہی ہے اور روئے جاری ہے روئے جاری ہے پچھاڑے خواہے جاری ہے اور میں اس کی ویڈیو بنا رہی ہوں تو اور چڑھ رہی ہے بول رہی ہے ممہ نہیں کریں نہیں کریں نہیں کریں ممہ نہیں کریں روئے جاری ہے روئے جاری ہے روئے جاری ہے بس روئے جاری ہے اور بولے جاری ہے ٹھیک ٹھیک نہیں کریں ممہ نہیں اور گائز یہ میرے کپڑے ہیں یہ میرا ڈریس ہے میں نے اس طریق کر کے رکھائے اور اس کے پاس جو ہے میں یہ پہننا ہے میں امی کیا جا رہے ہیں ہم لوگ آج افتار کے بعد امی کیا جائیں گے تو میں یہ پہن کر تیار ہوں گی اور یہ میرے اور یہ اومی ملی ٹی وی کھیل رہی ہے اب ارحم اسمارہ بھی تیار ہو چکے ہیں یہ دونوں نے بھی کپڑے پہن لیا اسمارہ میک اپ کر رہی ہے اور اسمارہ بول رہی ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں اور گائز بتا ہے یہ ارحم بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اپنی نانی کے سر جا رہا ہوں اور یہ اسمارہ میک اپ کر رہی ہے اسمارہ کو میک اپ کرنے آئے کا بہت شوک ہے بہت میک اپ کرتی ہے اور بہت ہی شوق ہے اس کو ہر چیز کا میک اپ کا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت مزہ آتا ہے نانی کی گھر اور اسمارہ کہہ رہی ہے مجھے بھی بہت مزہ آتا ہے اور آپ لوگ سب بتائیے گا گائز کہ میں آج کیسی لگ رہی ہوں تیار ہو کر اسمارہ کہہ رہی ہے کہ ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے میں اچھی لگ رہی ہوں یا نہیں لگ رہی ہے میں نے میک اپ کیا ہے میں نے لائٹ میک اپ کیا ہے میں نے زیادہ میک اپ نہیں کیا کیونکہ میرے ممہ پاپا کو پسند نہیں ہے دارک میکپ پر مجھے بہت شوک ہے میکپ کرنے کا اور تیار ہونے کا اچھے اچھے ڈریس پہننے کا اور گائز یہ ہم نے امیمن کی شاپنگ کی ہے اس کے لئے کچھ ڈریسس لیے ہیں اور یہ امیمن کی ڈریسس میں نے چیز سے لیے ہیں اور یہ بہت پیارے ہیں اور بہت اچھے پرائس میں ہمیں مل گئے ہیں وہاں سے وہاں سیل لگی بھی تھی تو یہ بہت اچھے مل گئے ہیں اور یہ بہت پیار ہے بہت کلر فل ہے بہت پیارا ہے اور پرائس بھی اس کے بہت کم ہے صحیح بہت کم پرائس میں ملا ہے یہ میرے خیال صحیح ہمیں 1100 میں ملا ہے اور اب یہ امیمن کا دوسرا ڈریس بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا کلر بھی بہت پیارا ہے سب کے الگ الگ کلر لیے ہیں ہم نے اور یہ ہمیں 1100 میں ملا ہے اور یہ والا ڈریس بھی بہت پیارا ہے یہ بلو کلر گیا اس کے ساتھ ٹائٹ سے ٹاپ ہے اور ٹائٹ سے یہ بھی مجھے بہت کم ٹرائس میں یہ بھی 1100 کا ہے یہ والا ڈریس بھی 1100 کا ہے یہ والا بھی بہت پیارا ہے گریہ کلر کا اس کے ساتھ جین سے اور یہ ہمیں ملا ہے 900 کا یہ بھی بہت پیارا ڈریس ہے اور اس کا کپڑا بھی بہت اچھا ہے سٹاپ بھی بہت اچھا ہے اس کا اور یہ بہت پیارا ڈریس ہے اور امی ایمن کی پوری کپلیٹ ہو گئے یہ شاپنگ اور یہ والا ڈریس میں نے امی ایمن کا خیدری سے لیا ہے پاری مال سے لیا ہے یہ والا یہ بھی بہت پیارا ہے اس کے ساتھ اسکرٹ ہے اور ٹائٹ سے اور ڈاپ ہے بہت پیارا ہے یہ والا بھی یہ مجھے بہت زیادہ بسن ہے سب سے زیادہ مجھے یہ والا ڈریس بہت بسن ہے امی ایمن کا اور یہ ٹو تھاؤزن کا تھا یہ والا ڈریس اور امی امن کی پوری کمپلیٹ ہو گئی اس کے نئے ہم نے سلیپر چوری ہیں اس کے ہیر برنس وغیرہ سب کچھ لے لی ہیں اس کے ہم نے بس سب کچھ میچنگ کا ہو گیا ہے امی امن کی پوری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور یہ امی امن کی میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں اس کے سلیپر اور اس کے ہیر برنس سب کے میچنگ کے لیے ہیں اس کی چورییں بھی لی ہیں بریس لیٹ بھی لی ہیں اس کے یہ امی امن کی سلیپر ہیں بہت پیاری سی ہے یہ امی امن کی سلیپر بہت کیوٹ سی ہے اور یہ امی امن کی چھوڑیاں ہیں اور امی امن کی یہ بریس لٹ ہیں اور یہ امی امن کی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں ہائر بینٹ سب کے میچنگ کے امی امن کے کیونکہ ابھی تو بال ہے نہیں اس کے لئے تو کلپس وغیرہ لے نہیں سکتے یہ اس کے میچنگ کا ہے اور یہ جو ہے یہ والا اس کے میچنگ کا پنک ڈریس کا یہ والا ہے اور یہ یلو اس ڈریس کا ہے اور یہ والا بلو والے بلو والے ڈریس کا یہ سب کے ہیں اور امی امن کی کمپلیٹ بہت شورت اور اب یہ گائز میں بنا رہی ہوں کھانا یہ میں نے رکھے ہیں سب کچھ کٹنگ وغیرہ کر کے دھنیا سونف ہے یہ ہری میچے پودین اور پیاس یہ میں نے سب کچھ رکھے ہیں نکال کر اور اب یہ میں دھنیا اور سونف کو گلینڈر کر رہی ہوں پیس رہی ہوں سب کچھ ریڈی کر رہی ہوں کھانا پکانے کے نہیں ہے اس کے بعد جو ہے میں پودینہ اور ہری میچوں کو بھی گلینڈر کر رہی ہوں آج میں بنا رہی ہوں چکن پلاو بہت مزیدار چکن پلاو بنانے والی ہوں اور آپ لوگ کوری ویڈیو دیکھئے گا ضرور ضرور اور لائک شیئر سبکرائب کرنا مت بھولئے گا پلیس میری ویڈیو کو اور یہ میں نے اب ہری میچوں اور پودینہ بھی گلینڈر کر لیا ہے بس اس کے بعد جو ہے اب میں آگے کی تیاری کروں گی اور یہ میں سب کام پہلے ہی کر کے رکھ لیتی ہوں اب یہ میں نے چامل بھی بھکو دیئے ہیں اور جب تک چامل بھی گئیں گے اب میں آگے کی تیاری یہ میں نے تیل ڈالا ہے اور اس میں پیاس ڈال کر اس کو براؤن کر رہی ہوں اچھے سے براؤن ہونے کے بعد جو تھوڑی پیاس نکال لیں گے اس کے بعد یہ میں نے ڈالی ہے چکن اور آلو اور اڈرک لسن اس کو بہت اچھی طرح بھوننا ہے تاکہ اس چکن کا جو ہے کلر چینج ہو جائے اچھے سے بھون جائے اور چکن کی جو بھی سمیل ہے وہ نکل جائے ہمیں بہت اچھے سے بھوننا ہے اس کو اس کے بعد میں نے اس میں ڈالے ہیں مسالے کچھ زیرہ ثابت کرم مسالہ جتنا بھی ہوتے جو بھی ہے ثابت کرم مسالہ زیرہ ڈالا ہے اس کے اندر میں نے اس کے بعد میں نمک بھی ڈالا ہے اس میں اور اس کو اب مجھے تھوڑا بھونوں گی میں تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اس میں دھنیا اور سانپ بھی ڈال دیا ساسا مجھے اس کو بھوننا ہے تاکہ اس کا اچھے سے کلر چینج ہو جائے بہت اور یہ اچھے سے بھون جائے پھر اس کے بعد اور باقی مسالے میں اس میں ڈالوں گی یہ میں بھوننے لگی ہوں اس کو تھوڑا سا چولر تیز کر کر اس کو میں نے اور اب اس میں ڈالا ہے میں نے پسا گرم مسالہ اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں ہری میچو خودینا جو میں نے اس کا پیسٹ بنائے تھا اب میں نے وہ ڈالا ہے اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہری میچو اور اس کا پیسٹ بھی ڈال دیا اب اس کے بعد مجھے اس میں ڈالنی ہے کالی میچویں دہی وغیرہ ابھی میں سب ڈالوں گی اس کے اندر ابھی اس میں ڈلیں گی کالی میچو اور پھر میں اس کو بھونوں گی اچھی طریقے سے پھر اس کے بعد جب یہ آئل چھوڑنے لگ جائے گا اچھے سے بن جائے گا پھر میں اس میں ڈالوں گی دہی ابھی میں نے اس میں کالی میٹری بھی ڈال دی اب اس کو بھوننا ہے اچھی طریقے سے یہ بھون گیا اب اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں دہی یہ میں نے دہی ڈال دیا ہے سارا اس کے اندر اب اس میں جتنا بھی جنچے ڈالنا تھا ہوتا میں ڈال دیا اس میں میں ٹیمارٹر کٹنگ کر کے رکھا تھا ٹیمارٹر میں زیادہ نہیں ڈالتی بھولا ہوا ہے تو یہ میں نے ڈیمارٹر بھی ڈال دیا اس کے اندر بس اب اس کو اچھے سے segreg anche بہت زیادہ اچھے سے���نا ہے اس کو ڈگمارٹر بھی اس میں گھل جائیں تھوڑے اس کے بعد میں اچھا پودینہ اور ہری مرچے توڑ کر پودینہ اور ہری مرچے بھی ڈالنے ہیں اس کے اندر میں نے ثابت ڈالوں گی اور اس کے بعد اس میں میں پانی ڈال کر اور چاول ڈال دی ہے میں نے اس کے اندر ابھی اس میں اور پانی ڈال کر